بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹاپرز اکیڈمی اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف سٹومیٹا کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کے بھوک میں دو تیوریز ہیں ایک ہے سٹارچ شوگر ہائیپوٹیسز جس کو سٹارچ گلوکوز ہائیپوٹیسز کہا جاتا ہے اور ایک ہے پوٹاشیم آئین انفلکس اینڈ ایفلکس اس سے پہلے ہم سٹارچ شوگر ہائیپوٹیسز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈے ٹائم اور نائٹ ٹائم میں کیسے سٹومیٹا اوپن اور کلوز ہوتا ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ دونوں تیوریز یہی ایکسپلین کر رہی ہے کہ ڈے ٹائم میں سٹومیٹا جو ہے گارڈ سیل کے کنسنٹریشن کی وجہ سے اوپن ہوگا اور نائٹ ٹائم میں سٹومیٹا گارڈ سیل کے اندر کنسنٹریشن کی وجہ سے یہ کلوز ہوگا اب کس چیز کی کنسنٹریشن ہے غور سے دیکھتے جائیں میری طرف اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ہاؤس ٹومیٹا اوپن اور ہاؤس ٹومیٹا بکم کلوز ذرا سب سے پہلے آپ اس سٹرکچر کو کلیر کریں کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے آلریڈی ہم اس کو پہلے بھی پڑ چکے ہیں بٹ یہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ کون سا سٹرکچر کہاں ہے لیٹس سپوز سٹومیٹل اپریٹس میں سے یہ ہمارے پاس سٹومیٹل پور ہے یہ کیا ہے؟ سٹومیٹل پور ہے اب اس سٹومیٹل پور کے ارد گرد یہاں ہمارے پاس گارڈ سیلز موجود ہیں ایز یو نو ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس گارڈ سیلز ایک گارڈ سیل یہ ہے اور ایک گارڈ سیل یہ ہے اور میں نے پہلے یہ کلیر کر آیا تھا کے اوپننگ اور کلوزنگ آف سٹومیٹا ایکچولی دیپینڈ اپون کنسنٹریشن آف ڈیفرنٹ مولیکیوڈز کنسنٹریشن آف سویوٹس انسائید گارڈ سیل اب اس گارڈ سیل کے ارد گرد اگر آپ دیکھئے تو یہاں ایمپورٹنٹ سیلز موجود ہیں ڈا آوٹر موسٹ اپی ڈرمل سیلز جو کہ سبسیڈری سیلز کہلاتے ہیں یہ آوٹر موسٹ اپی ڈرمل سیلز ہے ہمارے پاس اس لکھ چونکہ ہم پوٹاشیوم آئین انفلکس اینڈ ایفلکس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں یہ کلیر کراتا چلو کہ پوٹاشیوم آئین آپ ایک جگہ پہ رکھیں فار ایک زمپل میں اس کو سبسیڈری سیل کے اندر رکھ رہا ہوں تو پھر دیکھیں گے کہ یہ پوٹاشیوم آئین انفلکس کس وقت ہوگا اور ایفلکس کس وقت ہوگا توجہ بالکل ادھر رہے یہ جو گارڈ سیل ہے اس کو زوم کر کے لکھوں گا اور سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ اس گارڈ اور پوٹاشیوم کا ایکسچینج کیسے ہو رہا ہے اس کو ہم مینلی یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور پھر day and night دو چیزوں کو compare کریں گے آپ کے موقع میں تیوری کے فارم میں لکھا گیا ہے پھر ہم کوشش کریں گے جس طرح stark sugar hypothesis میں میں نے اس کو points کی شکل میں لکھا تھا اسی طرح points میں لے گئے تاکہ آپ کو یہ clear ہو point number one یہاں یہ ہے ہمارے پاس day time اب دیکھنا یہ ہے کہ day time میں ایسی کونسی activities ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ stomata open ہو رہا ہے توجہ اب گارڈ سیل کے اندر کی بات کریں the very first important thing day time میں ہوتا ہے ہمارے پاس process of photosynthesis step wise آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے day time میں کیا ہو رہا ہے photosynthesis اب جناب جب day time میں photosynthesis کا process ہوتا ہے تو photosynthetic dark reaction یہ carbon dioxide کو use کر رہا ہے photosynthetic dark reaction یہ carbon dioxide کو use کر رہا ہے اس لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ photosynthesis کی وجہ سے carbon dioxide consume ہو رہا ہے photosynthesis کی وجہ سے carbon dioxide کیا ہو رہا ہے consume ہو رہا ہے quantity اس carbon dioxide کی یہاں کم ہو رہی ہے کیونکہ rate of photosynthesis یہ زیادہ ہے as you know کہ carbon dioxide تو acidic ہے جب carbon dioxide acidic ہے اور carbon dioxide کی quantity کم ہو رہی ہے تو اس وقت god cell کی acidity یہ ہو جائے گی decrease god cell کی acidity کیا ہوگی decrease ہو جائے گی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ acidity is inversely proportioned to pH so so اگر acidity یہاں decrease ہو جائے تو pH اس وقت god cell کا کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا clear ہے یہ دیکھیں stepwise photosynthesis ہو رہا ہے photosynthesis میں carbon dioxide use ہوگا تو carbon dioxide کی consumption ہو رہی ہے consume ہو رہا ہے when carbon dioxide decreases acidity decrease ہو جائے گی as carbon dioxide is acidic تو جب یہ acidity decrease ہوگی بیٹا acidity is inversely proportioned to pH that is why اس وقت pH of the god cell یہ increase ہو جائے گا so point to be noted for mcqs یہ سارے آپ سے mcqs میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ day time میں god cell کا pH یہ کیا ہوگا یہ increase ہوگا کس وجہ سے increase ہوگا reason is that کیونکہ ادھر carbon dioxide کی quantity یہ کیا ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے clear ہے یہ بات اچھا جی آگے بڑھتے ہیں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں ایک enzyme phosphorylase موجود ہے اور یہ discuss کیا تھا ہم نے کہ phosphorylase دونوں activities کر سکتا ہے توجہ رہے یہ phosphorylase synthetic activities بھی کرتا ہے اور یہ phosphorylase breakdown بھی کرتا ہے depend upon this pH کہ pH اس وقت کیا ہے ہمارے پاس اگر pH change ہو رہا ہے تو اس phosphorylase کی activity کیا ہو رہی ہے یہ change ہو رہی ہے کیسے دیکھیں star sugar hypothesis میں ہم نے اس کو discuss کیا تھا کہ high pH increase pH پہ جو starch ہے یہ بھی discuss ہوا تھا یہ starch کہاں سے آیا ہے یاد کر لیں اس کو یہ ضروری ہے concept کے لئے جو اس سے پہلے بس یہ store starch ہے کیا ہے store starch ہے plant میں جو photosynthesis کا process ہوگا chloroplast جو glucose produce کرے گا وہ excess glucose store ہو جاتا ہے کس چیز میں starch کے اندر اب یہ store starch یہ آکے convert ہو جائے گا glucose کے اندر store starch convert ہو گیا کس چیز میں glucose میں اب یہ conversion اصل میں activity ہے phosphorylase کی on high pH so high pH پہ increase pH پہ phosphorylase act as a breakdown enzyme یہ starch polysecuride یہ convert ہو جائے گا کس چیز کے اندر glucose کے اندر اب دیکھیں یہاں تک پچھلی تیوری کے ساتھ starch sugar hypothesis کے ساتھ same ہے اس میں بھی ہم نے یہی سارا process پڑھا ہے difference یہ ہے starch چھو کر یہ explain کر رہا ہے کہ glucose is soluble in water اور اس سے osmotic potential increase ہو جائے گا یہاں تھوڑا سا change ہے کیسے change ہے بلکل غور سے چلتے جائیں step wise میرے ساتھ یہ glucose convert ہو جائے گا pyrovic acid میں glucose convert ہوگا pyrovic acid میں جس طرح آپ نے glycolisis کا مالیکیول ہے glucose اور pyrovic acid کیا ہے 3 carbon مالیکیول ہے اب بالکل غور سے آپ دیکھیں اس کو سیکھیں اس pyrovic acid کے ساتھ یہاں carbon dioxide یہ combine ہو جائے گا pyrovic acid کے ساتھ یہاں carbon dioxide یہ combine ہوگا اور pyrovic acid 3 carbon carbon dioxide 1 carbon اس سے molecule بن جائے گا میلک acid اور میلک acid کے اندر 4 carbon ہے clear ہے یہ concept starch is converted into glucose into pyrovic acid pyrovic acid کے ساتھ carbon dioxide combine ہوا converted into میلک acid اب توجہ جو ادھر رہے this stuff is very important دیکھیں جی چونکہ day time ہے تو sunlight یہاں سے لگ رہی ہے یہ point بیٹا آپ کے federal book میں لکھا ہوا ہے kpk کی book میں یہ چیز نہیں ہے تو آپ کوشش کرنی آپ نے کہ تینوں books کو ساتھ ساتھ cover کریں لے کے چلیں ساتھ ساتھ اب دیکھیں اس sunlight میں سے visible light ہے یہاں سے blue light یہ اس melic acid پہ پڑتی ہے دیکھیں اس sunlight کی جو visible light ہے جب اس کا blue light wavelength ادھر پڑے گی when this melic acid is exposed to blue light اس سے کیا ہوگا اس سے بیٹا یہ melic acid dissociate ہوگا اور یہ melic acid convert ہو جائے گا کس چیز میں melate anion اور hydrogen iron ٹھیک ہے melic acid split ہوا ions میں melate anion اور hydrogen iron میں اب بلکل غور سے دیکھیں یہ جو process میں کر رہا ہوں یہ گارڈ سیل کے اندر ہو رہا ہے اب اس کی surrounding میں کیا ہے subsidiary سیل ہے یہ ہاں ڈرا کر لیتے ہے کہ سپوز یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ادھر subsidiary سیل ہے اب دیکھیں subsidiary سیل کے اندر potassium iron موجود ہے تو چونکہ pH اس وقت increase ہے melate anion بنا hydrogen iron a very important point the name of theory potassium iron influx influx دو باتیں influx opening کے لیے ہے influx closing کے لیے ہے تو اس وقت کیا ہوگا یہ potassium iron یہ enter ہو جائے گا guard cell کے اندر potassium iron guard cell میں آ گیا in reverse to this influx جو entry ہوئی ہے potassium iron کی milate anion کے ساتھ یہ combine ہوگا غور کریں ذرا potassium iron plus milate anion یہ کیا بنا کے دے گا یہ بنا کے دے دے گا potassium milate کیا بنائے گا potassium milate remember this potassium milate is highly soluble in water یہ potassium milate جو بنا ہے نا یہ water میں کیا ہے soluble ہے اب غور کریں جب یہ potassium milate water میں آکے dissolve ہوگا what would happen دیکھیں water potential high تھا potassium milate is a solute آکے dissolve ہوا تو آپ کو پہلے سے بتا چکے ہوں جب solute aid ہوگا water potential decrease ہوگا اور osmotic potential increase ہو جائے گا اس dissolution سے یہاں water potential decrease ہوگا osmotic potential high ہو جائے گا تو inside the god cell کیا ہوا ایک انتہائی important concept ہے جب dissolve ہوا solute osmotic potential high ہوا تو یہ hypertonic ہو گیا جب dissolution ہوئی solute آگیا تو due to addition of solute inside god cell hypertonic ہو گیا اور آپ کو ایک sentence دیا ہے میں نے کہ water will always move towards hypertonic home you stasis کے لیے یہ یاد رکھے اسمو regulation کے لیے کہ water will always move towards hypertonic اب دیکھ دیکھیں یہ osmotic potential جب high ہو گیا اس سے یہاں guard cell یہ hypertonic ہو گیا ہے اب جب hypertonic ہوا تو hypertonic میں water کیا ہوگا inter ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے water اس کی entry ہوگی اور جیسے ہی water inter ہوگا entrance of water سے turgidity ہو جائے کی entrance of water سے کیا ہوگا turgidity ہوگی swelling ہوگی اب آپ کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے یہ جو turgidity ہوئی ہے نا تو یہ cell normal نہیں ہوگا یہ abnormality آرہی ہے turgidity یہ excess water آرہا ہے turgidity ہوئی ہے تو water کیا ہے excess water ہے توجہو توجہو یہ جو turgidity ہے excess water ہے اس excess water کو loss کرنے کے لئے میں اسے لکھوں گا to loss excess water excess water کو loss کرنے کے لئے stomata کا open ہونا ضروری ہے سمپل سی بات ہے potassium midate dissolve ہوا osmotic potential increase inside the god cell hypertonic ہوا hypertonic کو normalize کرنے کے لئے water aid ہوگا end osmosis یہ end osmosis سے tergidity ہوئی water کی concentration زیادہ ہو گئی ہے اس tergidity کو normalize کرنے کے لئے tergir cell کو normalize کرنے کے لئے excess water کو نکال نہ ہوگا اس excess water کو نکال کے لئے ہمارے پاس stomata جو ہے یہ open ہو جائے گا یہ دیکھیں غور کریں میری طرف day time ہے گا گار سیل میں photosynthesis ہو رہا ہے photosynthesis سے carbon dioxide consume ہوگا consumption of carbon dioxide سے acidity decrease ہوگی acidity decrease ہوگی تو pH increase ہوگا increase pH پہ فاس for iles breakdown کرے گا starch کو glucose میں convert کرے گا glucose pyrovic acid میں convert ہوگا pyrovic acid carbon dioxide side کو لے melic acid بنائے گا melic acid پہ light پڑے گی تو blue light کے exposure سے یہ melic acid melate and hydrogen iron convert ہوگا چونکہ pH increase ہے subsidiary کا potassium entry کرے گا this is car potassium iron influx یہ والا ابھی اس کو چھوڑے وہ closing میں پڑھیں گے یہ influx ہوا potassium iron enter ہوا اس کے exchange میں hydrogen iron باہر چلا گیا اب کیا ہو رہا ہے potassium اور melate combine ہو کے melate potassium melate بنائیں گے potassium melate is soluble in water dissolve ہوگا osmotic potential high ہوگا high osmotic potential inside hypertonic 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 water کی entry turginity to loss the excess water stomata ہو جائے گا ہمارے پاس open clear so according to stark sugar hypothesis stomata day time میں open ہوگا and according to potassium iron influx یہاں بھی stomata کیا ہے open ہے ذرا اس کو compare کرتے ہیں ہم closing of stomata سے due to potassium iron influx influx اب بات ہوگی influx کی potassium iron guard cell سے باہر جائے گا تو پھر stomata کی closing کیسے ہوگی آئیے ایک نظر دوڑاتے ہیں اس کے اوپر suppose کریں guard cell کے اندر پڑا ہے potassium melate بلکل غور سے میری طرف دیکھیں گے سمجھ آجائے گی آپ کو یہ ہمارے پاس guard cell کے اندر پڑا ہے potassium melate یہ potassium melate guard cell کے اندر high pH پہ ہے کس چیز پہ ہے high pH پہ ہے increase pH پہ ہے اور اگر میں اس کا surrounding دیکھوں تو اس وقت subsidiary cell میں hydrogen iron کی concentration زیادہ ہے جو day time میں یہاں آ چکا ہے as a result of exchange with potassium iron اب یہ dark time ہے یہ کیا ہے dark time ہے یعنی night time ہے evening time photosynthesis change ہو جاتا کیونکہ light نہیں ہے اب غور کریں شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ no photosynthesis تو یہ تو اس کا opposite ہو گا نا photosynthesis اگر نہیں ہے تو یہاں carbon dioxide consume ہے وہاں carbon dioxide زیادہ ہوگا یہاں acidity decrease ہے وہاں acidity increase ہو جائے یہاں pH increase ہے وہاں pH decrease ہو جائے گا ان سارے steps کو opposite کر دیں اور اس increase pH کو میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ یہاں کا pH جو ہے وہ ہو گیا ہے decrease pH کیا ہو گیا ہے decrease اب توجہ رکھیں انتہائی ضروری چیز ہے ادھر increase pH پہ melate اور potassium combine ہو رہے ہیں when pH decreases pH جب decrease ہوگا یہ reaction revert ہو جائے گا pH decrease ہوا یہ reaction change ہو جائے اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے گا سو دس پوٹاشیم میلیٹ will be converted into میلیٹ انائین ان ہائیڈ ان پوٹاشیم آئین میلیٹ انائین ان پوٹاشیم آئین تیک کمپیر کریں pH increases پوٹاشیم ان میلیٹ کمبائن تکہ پوٹاشیم ڈگریز پوٹاشیم میلیٹ اس بروکن ڈان دیکھیں یہ پوٹاشیم آئین توجہ غور سے میری طرف دیکھیں یہ پوٹاشیم آئین اس گارڈ سیل سے نکل کے واپس سبسیڈری میں جائے گا this is card e flux ٹھیک ہے آپ کے kp kbook میں صرف influx کا ذکر ہے but heading میری کا ہے پوٹاشیم آئین influx آپ نے دونوں لکھنے ہے پوٹاشیم آئین influx اور influx influx means کہ وہ دوبارہ باہر کی طرف جا رہا ہے اب یہ دیکھیں زرہ important ہے پوٹاشیم آئین چلا گیا سبسیڈری سل میں تو اس کے reverse direction میں یہ hydrogen آئین آ جائے گا دوبارہ سے گارسل میں اس کا opposite ہے یہ hydrogen اور melate an آئین جب آپس میں ملتے ہیں تو simple ہے melic acid بنے گا دیکھیں ادھر یہ melate anion اور hydrogen کس سے بنا تو melic acid کی breakdown ہوئی تھی increase pH پہ یہاں pH decrease ہے تو یہ دونوں دوبارے combine ہوں گے جب combine ہو کہ melic acid بنے ہو جائے گا as وہاں carbon dioxide کی entry ہوئی تھی یہاں carbon dioxide release ہوگا تو یہ molecule بن جائے گا pyrovic acid کیا بنے گا pyrovic acid simple pyrovic acid combine and form glucose pyrovic acid combine and form glucose اب ادھر دیکھیں increase pH phosphorylase breakdown کر رہا ہے starch کو glucose میں convert کر رہا ہے decrease pH phosphorylase glucose کو combine کر ادھر بنا دے گا starch glucose کو combine کر کیا بنائے گا starch اس سے پہلے بھی میں کہا تھا night time میں glucose convert ہوتا ہے starch and reason is this increase pH decrease pH decrease pH glucose convert ہوگیا starch میں غور کر یں یہ starch water میں insoluble ہے کیا ہے insoluble ہے ادھر دیکھیں ادھر glucose soluble ہے تو glucose osmotic potential کو high کر رہا ہے ادھر starch insoluble ہے remember کہ water potential will remain high فرق ہے دونوں میں ادھر osmotic potential high ہے ادھر water potential آئی ہے تو ادھر hypertonic ہے سل سمپل ہے ادھر environment hypertonic ہوگا ادھر cell hypertonic ہے کیونکہ solute dissolve ہو رہا ہے ادھر environment hypertonic ہوگا چونکہ solute dissolve نہیں ہو رہا وہ insoluble ہے poly securide ہے تو جب water potential high ہوگا تو اب external environment hyper ہے again in وہی sentence water move towards hypertonic water move hyper باہر جا رہا ہے water move کر رہا ہے hypertonic ٹھیک ہے نا water کہا move کرے گا hypertonic اب دیکھیں cell کا water potential high ہے تو cell hypotonic ہوگا environment hypertonic ہوگا تو جب یہ environment hypertonic ہے اس سے ہوتا ہے laws of water باہر کی طرف water جائے گا نا یعنی exosmosis ہوگا اس laws of water کو prevent کرنے کے لیے یہ سیکھ لیں ادھر دیکھیں یہاں turginity ادھر لکھا ہے to loss the excess water ادھر day time میں excess water کو loss کرنے کے لیے stomata open ہوگا ادھر water loss کو prevent کرنے کے لیے stomata کو کیا ہونا ہے close ہونا ہے ادھر excess water کو باہر نکالنے کے لیے stomata open ہوگا ادھر اس pure water کو اس کے loss کو prevent کرنے کے لیے stomata کیا ہوگا stomata ہوگا ہمارے پاس close clear ہوگیا یہ concept so conclusion is that start sugar hypothesis and potassium iron influx یہ دونوں تیوریز explain کر رہی ہے کہ day time میں stomata open ہوگا اور night time میں stomata کیا ہوگا یہ close ہوگا امید ہے یہ points یہ lecture آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے سار اس کا ہر ایک point جو ہے یہ mcq ہے کہیں سے بھی mcq آسکتا ہے کوشش کریں اپنے books کو read کریں اور ساتھ ساتھ آپ ان lectures کو فالو کریں تو امید ہے کہ آپ exam point of view as well as nm decade eta اس کو آپ easily handle کر سکیں گے اور ان points سے آپ mcq کو solve کر سکیں گے ملتے ہیں اور lecture کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لگیے thank you so much اللہ حافظ